ہمارے سامنے پہلا سوال یہ ہے کہ لڑکے اگوٹھی پہن سکتے ہیں یا نہیں سوال یہ ہے کہ لڑکے اگوٹھی پہن سکتے ہیں کی نہیں تو جواب تو اس کا مختصری ہے کہ لڑکے اگوٹھی پہن سکتے ہیں اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے لیکن مسئلہ یہ واضح ہونا چاہیے کہ کس طرح کی اگوٹھی پہن سکتے ہیں تو اگر سونے کی اگوٹھی پہننا چاہیں لڑکے تو بالکل نہیں پہن سکتے کیونکہ سونا مردوں کے لئے لڑکوں کے لئے حرام اور ناجائز ہے اور یہ بات بہت ہی مشہور ہے میرے خیال سے سب کو یہ معلوم ہے اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر وہ سونے کی نہیں پہن سکتے تو کچھ چیز کی پہن سکتے ہیں تو اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ چاندی کی اگوٹی پہن سکتے ہیں اس کے بارے میں صحیح بخاری میں حدیث بھی ہے حدیث کے راویے کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اگوٹھی تھی وہ چاندی کی تھی تو اس حدیث سے پتا چلتا ہے کہ چاندی کی اگوٹھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے چاندی کی اگوٹھی پہن سکتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے البتہ یہی پر ایک بات اور واضح ہو جائے کہ چاندی کے علاوہ جو دوسری چیزیں ہیں جیسے لوہا وغیرہ ہیں ان کی اگوٹھی پہن سکتے ہیں کی نہیں پہن سکتے ہیں تو اس بارے میں علماء کا اختلاف ہے کچھ علماء کہتے ہیں کہ لوہے وغیرہ کی اگوٹھی نہیں پہنے سکتے ہیں نا جائز ہے اور کچھ علماء کہتے ہیں کہ جائز ہے اور کچھ علماء کہتے ہیں کہ یہ جائز تو ہے لیکن پسندی دانی ہے بہتر ہے کہ وہ چاندی کی اگوٹھی ہی پہنے اور یہی بات درست معلوم ہوتی ہے کہ بہتر یہی ہے کہ چاندی کی اگوٹھی ہی پہنی جائے آپ سسم سے یہی ثابت ہے لیکن کچھ روایتیں ایسی ہیں جن میں یہ اشارہ ملتا ہے یا اس بات کی جواز کی طرف اشارہ ملتا ہے کہ چاندی کے علاوہ لوہے کی اگوٹھی بھی پہن سکتے ہیں تو اس منیات پر کچھ علمہ نے کہا ہے کہ لوہے کی اگوٹھی پہننے کی گنجائش ہے تو اس کا ہم کلیتر انکار نہیں کر سکتے لیکن مناسب بات یہ ہے کہ اگر لڑکے مرد حضرات اگوٹھی پہننا چاہیں تو بہتر یہی ہے کہ وہ چاندی ہی کی اگوٹھی پہنے اور اختلاف سے بچنے کے لیے بہتر یہ ہے کہ چاندی کے علاوہ لوہے وغیرہ جو دیگر چیزیں ہیں ان سے وہ استناب کریں امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا